اسلام علیکم اس شخص کی تصویریں آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس کو بہت مختلف انداز میں پیش کیا جا رہا ہے کوئی آپ کو ٹھیک سے کہانی نہیں بتا رہا میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ شخص ایکچولی ہے کون اور اس سے پہلے کیا تھا یہ افغانستان کے منسٹر تھے وہاں پر وزیر اطلاعات تھے جس کو کمیونکیشن منسٹر کہا جاتا ہے دوزار اٹھارہ میں یہ افغانستان سے جرمنی چلے گئے ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے بڑی ہی زبردست ہے اور بڑی ہی حوصلہ افضائی والی ہے مطلب کچھ لوگ جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کہانی میں آپ کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایک بندہ ایک دن بادشاہ ہوتا ہے تو دوسرے دن وہ ملازم بھی بن سکتا ہے ان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہے کہ دوزار اٹھارہ تک یہ افغانستان میں منسٹر تھے کمیونکیشن کے وزیر تھے اور اس کے بعد ان کو افغانستان سے جرمنی جانا پڑا جرمنی کی جو سٹیزنشپ ہے وہ ان کے پاس تھی کچھ پیسے لے کر گئے تھے افغانستان سے یہ جرمنی جہاں پر انہوں نے چار پانچ مہینے تک اپنے گھر کا گھرچا کرایا بلز وغیرہ چلائے جب یہ پیسے ختم ہونے لگے تو انہوں نے سوچا کہ اب مجھے کوئی نوکری کرنی ہوگی کوئی جاپ کرنی ہوگی جاپ کے سلسلے میں انہوں نے بہت غور کیا جس کے بعد ان کو فیصلہ نے نہ پڑا کہ میں یہاں پر فوڈ رائیڈر کے طور پر کام کروں گا اور ایک کمپنی کے ساتھ اسیوسیٹ ہوگے جس طرح پاکستان میں فوڈ پانڈا جو ہے رائیڈرز ہائر کرتے اس طرح انہوں نے ایک کمپنی کو جوائن کیا ایزا فوڈ رائیڈر اور ایک سائیکل کے اوپر ڈیلیوریا کرنا شروع کر دی انہوں نے یہ بتایا کہ شروع میں تو مجھے کچھ لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا جو افغانستان کے رہائشی تھے اور جو جرمنی کے اندر رہ رہے تھے یا وہاں پر وزٹ پر آیا تھے جو افغان بشندے تھے تو شروع میں انہوں نے مجھے پہچاننا شروع کر دیا اور میں ان سے ڈرتا تھا گھبراتا تھا فیس پر ماس لگاتا تھا کیپ پہنتا تھا چشمیں پہنتا تھا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے خیروں نے کہا کہ کافی دیر تک میں سب کچھ برداشت کرتا رہا لیکن دور 2019 کے بالکل میڈ میں میں نے سوچا کہ میں تو حق حلال کی مزدوری کر رہا ہوں تو میں اپنا چہرہ کیوں چھپا ہوں نہ میں بھیک مانگ رہا ہوں نہ میں کسی کے آگے جھک رہا ہوں نہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں نہ میں کوئی نجائز کام کر رہا ہوں تو میں کسی کے آگے کیوں جھکو تو بالاخر انہوں نے اپنے چہرے سے ماسک اتار دیا اب جا کر ان کی تصویریں جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا جن کو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ بھی امریکیوں کا ملازم تھا امریکہ کے لئے کام کرتا تھا اور اس نے افغانیوں کے اوپر تالبان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے اور اب یہ جو حال ہی میں تالبان نے قبضہ کیا ہے افغانستان کے اوپر امریکی فوج وہاں سے بھاگی ہے تو ان کے ساتھ یہ وہاں سے بھاگ گیا ہے اور یہ دیکھے کہ پہلے یہاں پہ منسٹر ہوا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر جناب فوڈ رائیڈر بن گئے ہیں تو اس طرح کی کہانی پیش کی جا رہی ہے جو کہ بالکل غلط جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے دوزار اٹھارہ میں جب انہوں نے اپنی منسٹری سے ریزائن کیا انہوں نے خود بیان دیا کئی چینلز کو انٹرویو بھی دیا کہ میں نے ریزائن اس بنیاد پر کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرے انڈر جتنے آفیسرز تھے وہ سب کے سب کرپٹے وہ کرپشن کر رہے تھے اور مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا تو میں نے کئی مرتبہ پریزیڈنٹ سے شکایت لگائی میں نے بتایا کہ جو کچھ ہو رہا یہ غلط ہے لیکن انہوں نے میری سنی انسنی کر دی اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی اس کرپشن کا حصہ بنا رہوں گا تو میں میرا فائدہ کیا منسٹر بننے کا تو ان کے ضمیر دے ہویا وہ مطمئن نہ ہوا اور یہ چلے گے جرمنی اور وہاں پر جا کر انہوں نے حق حلال کی روزی کمانا شروع کر دی تو یہ ان کی کل کہانی ہے جذباتی بھی ہی کہانی ہے موٹیویشنل سٹوری بھی ہے انسپیرشنل سٹوری بھی ہے کہ ایک بندہ ایک دن منسٹر تھا آپ اندازہ لگائے کہ دو دار اٹھارہ تک یہ منسٹر تھا اس کے پاس پروٹوکول تھا گھاڑیاں تھی ہر قسم کی سہولت موجود تھی اس کے بچے کسی بھی ملک میں جا کر رہ سکتے تھے پڑھ سکتے تھے اور فل عیاشی کر سکتے تھے ایون کے دوہزار بیس جب تک طالبان تھے تب تک یہ بہت سارا مال جمع کر کے یہاں سے باگ سکتا تھا جس طرح آپ نے اپنے اشرف غری سے متعلق مختلف باتیں سنی کہ ان کا جہال پیسوں سے بھرا ہوا تھا عمراللہ صالح سے متعلق اس طرح سے بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور اس کے علاوہ حمدللہ صالح جو بڑے پاکستان کے خلاف بیانات بھی جاری کرتے تھے انڈیا کی بڑی حمایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے کہ ہم طالبان کو آگے نہیں آنے دیں گے ہم افغانستان کو کبھی نہیں چھوڑنے والے ہیں اور پھر اینڈ پہ کیا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ اپنی عوام کو نہتی عوام کو یہ لوگ چھوڑ کے پرائیوٹ جہازوں میں جہازوں میں ڈالرز لے کر گئے اتنے زیادہ ان کے پاس ڈالرز تھے کہ جہازوں میں جگہ نہیں تھی تو وہ پھینک کر اپنے صدارتی محل کے اندر اپنے آفیسز میں اپنے گھروں میں وہ چھپا کر وہاں سے چلے گئے تو یہ ان کیٹیگری میں بلکل بھی نہیں آتے یہ دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے اپنی وزارت کو اپنی کرسی کو لات ماری اور جرمنی گئے کیونکہ جرمنی کی سٹیزنشپ ان کے پاس آلرریڈی موجود تھی اور وہ وہاں پر جا کر اپنی حق حلال کی مزدوری کر رہے ہیں اپنی محنت کر رہے ہیں دو تین سبق حاصل ہوتے اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پر اگر اچھا دن آتا ہے تو برے دن بھی آ سکتے ہیں لیکن اس دوران آپ کو کبھی ہمت نہیں آنی چاہیے ہمت اور حوصلے کی جو ہے زندہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک وزیر جو ہے وہ فوڈ ریڈر بن چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ کمارا ہے وہ کسی سے مو نہیں چھپا رہا تو یہ تھی ٹوٹل کہانی سید سادات کی اور ان کے متعلق جتنے حقائق تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان ہمیشہ زندہ بعد